لگن کچھ بن جانے کی زندگی میں کچھ پانے کی زد کچھ کر گزر جانے کی زمانے سے زیادہ خود کو کچھ کر دکھانے کی یہ لگن یہ زد یہ محنت پیریس پیرالیمپکس میں ہمارے دیش کا گوھرو بن گئی ہے بھارتی کھیل جگت میں اتحاس رچ گئی ہے ہمارے ہونہار ہونرمند پیرالیمپینز اس بار 29 میڈلز جیت کر لائے ہیں جن میں سے 7 کول میڈلز ہیں واہ بدھائی دینے کے لئے میرے پاس اتنے شب نہیں ہیں جتنی خوشی اور گر میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے پیرالیمپینز ہمیشہ سے ہی میڈلز لاتے رہے ہیں پر اس بار انہوں نے اب تک کی میڈلز کی تیلی میں سب سے زیادہ میڈلز جوڑے ہیں اپنی نیدیش رمیت شیطل دیوی اروندر نفدید ربینہ دھرموی راکش چمچماتے ناموں کی ایک لمبی لسٹ ہے یہ لسٹ ہمیں بتاتی ہے کہ جیون میں چنوٹیوں کا قد ہماری ہمت سے ہمیشہ چھوٹا ہی ہوتا ہے پرکشائیں اتنی بڑی یا چھوٹی ہوتی ہیں جتنا ہم انہیں مانتے ہیں پیرالیمپکس کی میدان میں جا کر کھیلنا کوئی کھیل نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک اپلپتی ہے اور وہی یہ کھلاری ایک کے بعد ایک کمال دکھا کر آئے ہیں ہم سب کو ان کھیلاریوں کو اتنا ہی سپورٹ کرنا چاہیے اتنا ہی پروتساہیت کرنا چاہیے جتنا ہم باقی کھیلوں میں کرتے ہیں صرف اس لئے نہیں کیونکہ وہ میڈلز لائے ہیں بلکہ اس لئے بھی کیونکہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ایک بھارتی اگر ارادہ پکا کر لے تو اس کے لئے کچھ بھی اسمبب نہیں ہوتا پھر جنوٹی چاہے کچھ بھی ہو یہ صرف کھیل کے میدان کے نہیں زندگی کے میدان جنگ کے بھی چیمپئن ہے ان پر مجھے گرب بھی ہوتا ہے اور ان سے پریڑنا بھی ملتی ہے اس لئے میں سلیوٹ کرتا ہوں میڈل ویجیتاؤں کو اور پیرس اولمپکس میں بھاگ لینے والے ہر کھلاڑی کو دل سے تینک یو ہم بھار جائے ہند